اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور اس کائنات کا بنانے والا ہے اسی نے اس جہاں میں ترہ ترہ کے رنگ دکھے رہے ہیں جو انسانی اقل سے بالہ تر ہیں لیکن ذرا سوچیں جب بنانے والے کی تخلیق اتنی خوبصورت ہے تو خود بنانے والے کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور کیا ہوگا جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا بیدار پہلی مرتبہ کریں گے انسانی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے وجود کا آہاتہ نہیں کر سکتی جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی مثل کی بھی کوئی چیز اس کائنات میں موجود نہیں ہے تو جس چیز کی مثال بھی اس وسیع کائنات میں موجود نہ ہو تو اس کو دیکھنے کا تصور بھی بھلا اس دنیا میں کیسے ممکن ہے لہٰذا ہم تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی دیکھتی ہوگی جیسے کہ سورہ الانام آیت 103 میں ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی کی بھی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی مگر وہ سب دیکھتا ہے وہ نہایت باریک دین اور باخبر ہے اس بات کی ایک اور دلیل کہ انسانی آنکھیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کی خواہش کرنا تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن ایسا آخر کیوں ہے اس بات کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے ایک انتہانگاہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام ہجاب ہٹا کر اس دنیا میں ہی ظاہر ہو جائے تو کوئی بھی کافر نہیں رہے گا بلکہ سب کے سب ایمان لے آئیں گے مگر جو شخص اس ذات پر بغیر دے کے ایمان لائے وہی تو اصل کامیاب انسان ہے دوسری بات یہ انعام تو خاص طور پر جنتی لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے لیکن کہ کہیں صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے کہ یہ نعمت صرف جنتی لوگوں کو ہی ملے گی اسی بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ القیامہ میں کہ اس دن جنت کے اندر کئی چہرے روشن اور ترو تازہ ہو جائیں گے اور وہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے رسول اللہ نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا اور اس سے بھی بڑھ کر صحابہ اکرام نے عرض کری کہ یا رسول اللہ اس سے بھی بڑھ کر کیا مراد ہے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار جو جنتیوں کو جنت کی تمام نمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جب جنتی لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے مجھے راضی کیا تو آج میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگ مجھ سے راضی ہو کیا تمہیں اس سے بھی بڑھ کر کچھ اور بھی چاہیے جنتی لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں دوزک کے دردناک عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرمایا بھلا اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لئے اور کیا انام ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہجاب یا نور کے پردے ہٹا کر لوگوں کے ایک دم سامنے ہوں گے اور لوگ چوتویں کے چاند کی طرح ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ایسے مگن ہو جائیں گے کہ ہزاروں سال گزر جائیں گے مگر لوگوں کو پتا بھی نہیں چلے گا کسی کو اپنی جگہ بدلنے اور آنکھ جھپتنے کی ضرورت محسوس کر نہیں ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے رب کا دیدار ایسے کرو گے جیسے چودویں کے چاند کو بغیر کسی مشقت کے دیکھتے ہو لہٰذا لوگ ایسے ہی دیدارِ الہی میں مگن رہیں گے جس سے لوگوں کا کبھی بھی دل نہیں بھڑے گا جب جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہرے بھی چودویں کی چاند کی طرح روشن ہو جائیں گے اور اس روز اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذل جلال والاکرام رکھا ہوگا جلال کا مطلب ہے زبردست اکرام کا مطلب ہے اعزاز یا نوبل اس لیے کہ یہ اعزاز کچھ لوگوں کو ہی نصیب ہوگا اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے تو اس کے لیے آخرت میں جنت سے بڑا انام آخر بھلا کیا ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھا صحیح مسلم میں حضرت ابو ذرغفاری سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ جب سفر مہراج سے واپس آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا آپ نے فرمایا نور ہر طرف نور ہی نور تھا میں بھلا کیسے دیکھتا اس نور سے رسول اللہ کی کیا مراد تھی ایک اور صحیح حدیث میں آپ نے بیان فرمایا جو کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نور کے ہجاب یا پردہ لے رکھا تھا پردہ جو کہ خوبصورتی یا چہرے کو ڈھاپنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہجاب سے مراد نور یا روشنی ہے اس نور کے پردے کے اندر جو دیدار موجود ہے اسے دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا آپ رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس ہجاب کو اس دنیا سے ہٹا دے تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز اس سے لرس کا حلاق ہو جائے گی وہ ہستی اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا جلال برداشت نہیں کر سکتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے خود سے اس کائنات سے ہجاب رکھا ہوا ہے اس لئے اگر آپ لوگ جنت میں رہ کر اگر دیدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لئے آج سے ہی دنیا میں محنت شروع کر دیں اپنے رب کو راضی کریں تاکہ وہ آپ سے روز محشر راضی ہو کر آپ کو ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے جو اپنے رب کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بتا فرمائیں آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلے انٹریفن ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے فی امان اللہ